جمہ کشمیر کے ڈویزنل کمیشنر کی لوگوں سے اپیل افواہوں پر نہ کرے وشواش جمہ کشمیر کے ڈویزنل کمیشنر وسیر احمد نے کہا کہ کرفیو نہیں لگایا گیا اور نہ ہی جلے کے کسی بھی سکور کو بند کرنے کا کوئی عدیش دیا گیا ہے شیطر میں شانتی ووستہ بنائے رکھنے کے لیے گرہ ویباغ نے پکتہ خفیہ جانکاری کے ادار پر ایڈوائزری جاری کی تھی وہیں انہوں نے لوگوں سے کسی بھی افواہ پر وشواش نہ کرنے کی بھی اپیل کی ہے جو دن بر یہاں ایک 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 مرسفر رہتا ہے تو اور آل کوئی کرفیو کی بات کرنا ہے کوئی سکول کو بند کرنے کی بات کرنا ہے آپ کو خود بھی پتہ ہیں پیٹور پمپس کی طرف جانا آپ کی طرف سے جانا چاہیں گے یہ اس کے حوالے سے کتنی حقیقت ہے بلکل کوئی حقیقت نہیں ہے اسی لئے تو میں نے دن کو ہی کلیریفکیشن دیا کہ کوئی سکول نہیں بند کیا گیا ہے اور کل کے لئے کوئی بھی سکول بن نہیں ہے کوئی ایسا آرڈرنی ایشو ہے نومل سکول چلیں گے جیسے چلتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی غلط ریومرز وغیرہ کرتا ہے تو ریومر وانگرنگ سے ہوشیار رہنا چاہئے لوگوں کو اور اگر کسی قسم کی بھی کوئی کلیریفکیشن چاہیے تو وہ ہم سے لینی چاہیے کسی نے کہا جی کرفیو لگا دیا گیا ہے بلکل غلط کوئی کرفیو نہیں لگایا گیا ہونا ہی کسی کوئی ایسی ابھی کوئی ایسا ڈیسیجن لیا گیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وہ جیسے پرنسپل سیکرٹری ہومر صاحب نے بتایا ابھی کہ وہ کیونکہ کریڈبل اور سپیسپک انپورٹس تھے اور جو صبح بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریس کانفرنس تھی جو کور کمانڈر صاحب کی تھی پولیس کی تھی جس میں سپیسپک انپورٹس تھے تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایڈوائزری ایشو کی گئی ہے ایڈوائزری ایشو کی گئی اور ساری پرکارشنز لی گئی تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر اتنا پیسفول یہاں پر چل رہا ہے تو کسی قسم کی وجہ سے کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ایسا علمیا ہو جائے یا ایسی پرابلم ہو جائے کہ کسی یادری کو کوئی نقصان پہنچے یا کسی اور کو کسی قسم کے تکلیف ہو موسیقی